اسلام علیکم کاشت کر بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگریرین امیلو دی اور آج ہم بات کرنے والے ہیں چینے کی ایک نیو اقسام کے بارے میں جو چینے کے کاشت کر رہے ہیں ان کا ہمیشہ گلہ یہ رہا ہے شکوہ یہ رہا ہے کہ ہم چینے لگاتے ہیں دس بارہ مند سے پیداوار ہماری اوپر نہیں جاتی ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایریڈ زون ریسرچ انسٹیٹوٹ بکر نے دو ہزار تئیس میں ایک نیو اقسام دریافت کی تھی جس کا نام تھا تی جی سٹرائکر یہ چینے کی ایک کاشت ہے دیسی چینے کی کاشت ہے سائز اس کا موٹا ہوتا ہے اس کی جو پیداواری صلاحیت بتائی جا رہی ہے وہ چالیس منفی اکڑ ہے اگر ہم دو ہزار تئیس میں اس کی اوست پیداوار دیکھتے ہیں تو ایسے علاقہ جہاں پہ آپ پاشی ہوتی تھی اس کی پیداواری صلاحیت پچیس منفی ایکڑ رہی ہے اور جو برانی علاقہ جاتے ہیں تھل کے ایریہ جاتے ہیں ان میں ان کی پیداوار تقریباً پندرہ منفی ایکڑ نوٹ کی گئی ہے اگر ہم اس کی پرائیس کو بات کرتے ہیں تو قیمت جو ہے وہ بارہ ہزار سے لے کے تیرہ ہزار پہ تک چینے کی اس ٹائم مجود ہے آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے سے اوپر جو ہے پر ایکڑ انکم آمدنی آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس پچکویں کے چینے کی فصل کے اوپر جو پیداواری لاکھت ہے وہ کم آتی ہے انپوٹس جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں تھوڑی فٹی لازر استعمال ہوتی ہے اتنے زیادہ سپری نہیں کرنے پڑتے آپ چینے کی ٹی جی سٹرائک کوٹ کو لگا کر اچھی پیداوار بھی لے سکتے ہیں اچھی آمدنی بھی کما سکتے ہیں اگر آپ زیادہ اس فصل کا خیال کریں گے آپ پاشی لاکھ روپے میں لگا رہے ہیں تو آپ پچیس مند تک اس کی پیداوار جو آتی ہے آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ریٹ اس کا بارہ سے تیرہ زیادہ روپے تک ہے آپ دو سے ڈھائی لاکھ روپے تک پر ایکڑ جو اس سے آمدنی کما سکتے ہیں اس سے آپ کا شکوہ بھی دور ہو جائے گا کہ ہماری جو پیداوار ہے وہ دس بارہ مند سے اوپر نہیں جاتی لیکن خیال آپ نے ساتھ یہ رکھنا ہے کہ آپ نے جو اس فصل ہے اس کے کیر کرنی ہے فرٹی لائزر دینی ہے اس کے اوپر سکیڈے مار سپریے کرنی ہے بیماریوں سے سپریے کرنی ہے ایک اور بات میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ یہ تی جی سٹرائیکر ہے اس میں جو مختلف بیماریوں ہوتی ہیں جس میں سوک ہے مرجاؤ ہے جڑ کی سن ہے جڑ کی سڈن ہے یہ بیماری جو ورائٹی ہے اس کے خلاف بھی قوت مدافعت رکھ دی ہے ان بیماریوں کا حملہ بھی اس ورائٹی کے اوپر بہت زیادہ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ان کا جو سپریے کا خرچہ ہے آپ وہ بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں جی شکریہ